ہمارے ہندوستان کے آگاش چوپڑا نے فیصلہ سنا دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ بھئی پاکستان یہ ورلڈ کپ جیتنے جا رہا ہے جی ہاں یہ بات صحیح ہے کہ پاکستان یہ ورلڈ کپ 2022 جیتنے جا رہا ہے یہ بات کہی آگاش چوپڑا صاحب نے اب اسی بات پر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب تو بنتا ہے دیکھو 20,000 سبسکرائبز ہونے والے ہیں تو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب تو بنتا ہے اب دوسری بات یہ ہے یہاں پر کہ آخر کیوں کہے یہ یہ انڈیا میں ایسے بہت کم لوگ ہیں جو پاکستان ٹیم کو اتنا سپورٹ کرتے ہیں لیکن پھر بھی ایسے لوگ ہیں جو پاکستان ٹیم کو سپورٹ کرتے ہیں جو کرکٹ کی ریالیٹی کو جانتے ہیں آج بھی میں اسی بارے میں بات کرنے والا ہوں تو سبسکرائب کر لیا نا تو بھارت کے بہت بڑے جنرلسٹ کرکٹ سپورٹ کومنٹیٹر آکاش چوپڑا وہ کہتے ہیں کہ بھئی پاکستان جو ہے میلبرن میں بیٹھا ہوا وہ جیتنے جا رہے ہیں فائنل لیکن کیوں جیتے گا کیونکہ پاکستان نے جتنی محنت کی اور جتنی دعاوں کے بلبوتے پہ پاکستان پہنچ جائے فائنل کے اندر تو یہ بات تو سچ ہے کہ پاکستان کو روکنا اب impossible again they deserve to win انہوں نے کہا کہ بھئی پاکستان is the most deserving team to win the final that's for sure کیونکہ پاکستانی عوام کی جو دعائیں ہیں نا وہ رنگ لے آئی ہیں پاکستان ٹیم مطلب totally down and out تھی کوئی chance رہی نظر آ رہا تھا کوئی ایسے ایک نکتہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ پاکستان ٹیم آئے گی فائنل کے اندر یہ سومی فائنل تک میں بھی آئے گی لیکن impossible چیز جو ہے وہ possible ہوئی اس ورلڈ کپ کے اندر آپ خود سوچیں کہ پاکستان کا زمبابے سے ہارنا impossible یہاں پر نیدر لینڈ کا ساؤت ایفریقہ کو ہرانا impossible ساؤت ایفریقہ نے جس طریقے سے انڈیا کو ہرائیا یہ بھی ایک بہت عجیب سی چیز تھی لیکن یہاں پر پاکستان کی دعائیں پاکستانی عوام کے 233 ملین پیپلز کی دعائیں ہیں وہ ساری کی ساری کام آئی اور آج پاکستان اپنی مہنہ سے سامی فائنل پہنچ جائے سب سے پہلے تو بہت بہت مبارک و تمام پاکستانیوں کو جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور دوسر کے بعد یہاں پر صرف آگاہ چوپڑا نہیں بلکہ انڈین میڈیا میں بھی ایسی باتیں کی جاری ہیں کہ بھائی کیا پاکستان بھارت کے لیے خطرہ تو ثابت نہیں ہو سکتا دیکھو پہلے تو میری یہ گزارش ہے کہ پہلے آپ ہماری ٹیم کو بولو کہ بھائی فائنل میں تو آئے کیونکہ پاکستان تو وہاں سے پہنچ گیا فائنل کے اندر اب یہاں سے ہندوستانی ٹیم کو بھی چاہیے کہ وہ فائنل میں جائے کیونکہ پریشر بہت ہو گیا ہے اب یہاں پر پاکستانی عوام جو ہے وہ صرف یہی چاہ رہے کہ بھائی ہندوستان پاکستان کا فائنل ہو ایک پریشر سیچویشن ہے ایشیا کب میں بھی یہی ہوا تھا پہلے یہاں پر ہندوستان نے ہرایا تھ پاکستان کو اس کے بعد ایک ہی ہفتے بعد نیکس انڈے جو میچ ہوا تھا اس کے اندر پاکستان نے اپنا بدلہ لیا تھا تو کہیں یہ چیز ریپیوٹ تو نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ اس بات کا بھی خطرہ بہت زیادہ لاحق ہے کہ ایم سی جی کے اندر اتحاس جو ہے وہ ایک بار پھر سے دورائے جو ہے نائنٹی ٹو والا جو ہے پاکستان حشر کرے لیکن اگر انگلینڈ انڈیا کو ہرا دیتا ہے تو پھر یہ تو نائنٹی ٹو والا بلکل ہی آپ کے لوگ کے سکرٹ پر لکھی گئی ہے کہ بھئی انڈیا ہی انگلینڈ ہی ہارے گا پاکستان سے اور پاکستان جب وہ ایک بار پھر سے ورلڈ کپ ہرائے گا ورلڈ کپ جیتے گا تو یہ ایک بہت ایمپورٹن ٹاپک بن گیا اور اس کے اوپر پورے ہندوستان میں جو ہے لوگ اچھی باتیں کر رہے ہیں پاکستان ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں اور کانگریٹ کر رہے ہیں کہ بھئی آج ہم نے مان لیا اس بات کیونے پاکستانی جو ہے وہ جب دعائیں کرنے پاکستان کی دعائیں سے زیادہ کسی میں طاقت نہیں ہوت ہے کیونکہ ایک impossible چیز possible ہوئی ہے یہ کسی کا باپ بھی نہیں سوچ رہا تھا کہ بھئی اس طریقے سے ہو جائے گا یہ مطلب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی پریکٹیکل یہ بولنے کے لیے سہی ہے سننے کے لیے سہی ہے لیکن پریکٹیکل نہیں ہے لیکن سب اللہ کی ذات جانتی ہے کہ بھئی کیا پریکٹیکل ہے اور کیا نہیں ہے تو کسی طریقے سے پاکستان پہلے سمی فائنل میں پہنچا اور پھر جس طریقے سے آج نیوزلینڈ کو دھرہ شائی کیا ہے یہاں پر انہی کے آپ کے لو ملک میں آسٹریلیا بھی انہی کا ملک ہے تو وہاں پر جو ہے پاکستان نے آج ایک اتحاس رکم کیا ہے اور پاکستان کی ٹیم اب جا رہی ہے فائنل کے اندر انڈیا کو بہت زیادہ جو ہے یہاں پر محنت کرنی پڑے گی فائنل کے اندر کیونکہ انگلینڈ کی ٹیم بھی بہت زیادہ ڈومینٹنگ ہوتے ہوئے آ رہی ہے بھلے ہی وہ آرینڈ سے ایک ڈاکڑے جس کے وجہ سے ایک میچ ہا رہے تھے لیکن پھر بھی یہاں پر ان کے اوپر بہت ز لیکن جب انڈیا اور پاکستان کا مقابلہ ہوگا تو وہ مقابلہ دیکھنے والا ہوگا دنیا میں دو کروڑ دو سو کروڑ سے زیادہ لوگ جہاں وہ اس مقابلے کو دیکھ رہے ہوں گے اور یہ چیز جب پاکستان اگر کپ اٹھاتا ہے جیسے کیا کہا چوبڑے نے کہا تو پھر مناظر ہی کچھ ہوں گے پورا میں کہوں گا کرکٹ کی ہسٹری ہی چینج ہو جائے گی ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ویڈیو اور بیل ایکن دبائیے تاکہ آپ کو مزید بھی انٹرسٹنی ویڈیوز سرپاہ دیکھنے کو ملتی رہے ہیں میرے نام میں محمد دیانت ملتے ہیں کیسے اگر بڑی میں تم تک ہے آپ ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ